ویلکم ٹو ڈی ایم ورڈ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے پیٹ کا کیسا بھی بھیانک درد ہو صرف ایک منٹ میں روکنے کا اپائے دوستو یدی آپ پریشان ہیں اپنے پیٹ درد کی سمسیہ سے آپ کو کیسا بھی درد ہوگا ترنت آپ کو اس میں فائدہ ملے گا دوستو یاد رکھیں آج اس ویڈیو میں پورا وستار سے ہم بتانے والے ہیں اور اگر آپ کو کنٹینیو درد رہتا ہے دوہ کھا کر بھی نہیں رک رہا ہے تو اس کی جانچ کرانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ایسے میں کنٹینیو اگر ریگولر کا درد ہے تو اس کی جانچ عوش کرا لیں دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں ہم آپ کے لئے محنت کر کے اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاتے ہیں تو پلیز ویڈیو سے نیچے والا ریٹ کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوگے سے ضرور دوا دیں اور پاس والے اس گھنٹی والے بٹن کو دوا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ ہے دوستو تلسی کا پودا تلسی کی کچھ پتیاں آپ کو لینے ہیں جس میں سے لگ بگ آدھا چمچ رس نکل سکے تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں تلسی کے لگ بگ دس سے پندرہ پتیاں آپ کو توڑ لینے ہیں توڑنے کے بعد انہیں اچھی طرح سے آپ کو دھولینا ہوگا تو چلیے دوستو ہم لگ بگ آٹھ سے دس پتیاں اس کی یا دس سے پندرہ پتیاں اس کی توڑ لیتے ہیں اور یاد رکھیں اس کو اچھی طرح سے دھول لینا ہے تاکہ اس میں دھول کن جو موجود ہوں اور بیکٹریاں وغیرہ جو اس پر ہوں گے وہ پوری طرح سے باہر آ جائیں گے تو ایسے میں پتیاں توڑ کر دھویں ضروری اب اس کے بعد دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ پتیاں ہم نے توڑ لی ہیں لگ بگ آدھا چمچ رس ہم اس سے نکال سکتے ہیں اور اس کا جو اگلا پروسس رہے گا دوستو آپ کو ان پتیوں کا رس نکالنا ہے آدھا چمچ اور اس کے علاوہ جو دوسکے کو بنانے کے لیے جو دوسری سامگریہ ہمیں چاہیے ہوگی دوستو وہ ہے ادرک ادرک کا بھی آپ کو آدھا چمچ رس نکال لینا ہے اب ان دونوں رس کو آپس میں مکس کر لینا ہے یعنی کی ملا لینا ہے ملانے کے بعد جب یہ پوری طرح سے مکس ہو جائے اور اس کا استعمال جب بھی آپ کے پیٹ میں درد ہو اس سے میں کریں یاد رکھیں پیٹ کھالی ہونا چاہیے اس کا استعمال کرنے کے لگ بگ آدھا یا ایک گھنٹے بعد ہی کھانا کھائیں یا پھر آپ نے کھانا کھا لیا ہے اچانک سے درد اٹھا ہے تو کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد آپ اس کا سیون کریں ترنت آپ کا کیسا بھی گمبیر سے گمبیر سمسیہ ہو کیسا بھی گمبیر درد ہو رک جاتا ہے اور آپ اپنے پیٹ درد کی سمسیہ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پا لیتے ہیں یا دی دوستو کبھی بھی آپ کو امرجنسی میں درد ہو یا پھر ریگلر درد رہ رہا ہے تو ایک بار اس کا استعمال ضرور کریں اور یاد رکھیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ دبا کھا کر بھی درد کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی جانچ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے کاران ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ میں کنٹینیو درد رہنے لگتا ہے تو ایسے میں اس کی جانچ اوش کرائیں آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو ویڈیو پسند آئے و لائک کریں چینل پڑھنا ہے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹیش ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تھنکس ورچ